آج بلکل اس وقت لاہور نیوز کے جو ہیں دو سال مکمل ہو چکے ہیں اور آج یکم فروری ہے اور اس وقت سے دو سال مکمل ہونے کے بعد لاہور نیوز کے جہاں پہ کچھے کچھے گلی گلی میں کے کٹے جا رہے ہیں اسی طرح سینئر وزیر عبدالعلیم حان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی دو سال مکمل ہونے پر لاہور نیوز کے ساتھ علیم حان صاحب اس وقت کھیک کاٹ رہے ہیں تمام لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں شویب صدیقی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور آج یکم شریف بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور لاہور نیوز کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور اسی طرح یہ جو ہے لاہور نیوز جو ہے وہ عوام کی جو ہے آواز آہ آہ ایوانوں تک پنچاتا رہے گا اور آہ لوگوں کے جو ہے جو مسائل حل کروانے کے لیے سازہ ترے گا علیم حان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں سے بات کریں گے سب سے پہلے تو میں پوری جو ٹیم ہے لاہور نیوز کی اس کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کی منجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات میرے خیال میں لاہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کی جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے جس سے یہ شعر جو ہے وہ گزر رہا ہے میرے خیال میں ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے اور اس پہ ہم سارے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آندہ آنے والے دنوں میں آپ کا یہ سفر جو ہے یہ اور ترقی کی طرف کامزن ہوگا اور پہلے سے زیادہ ایفرٹ سے پہلے سے زیادہ محنت سے جو ہے وہ لاہور نیوز جو ہے وہ لاہور کے شہر کی جو باتیں ہیں وہ ہم تک اور سارے ناظرین تک پچھائے گا آپ نے سینئر وزیر پنجاب عبدالعیم ہاں کی بات سنی کیوں نے کہا کہ شہر کو چمکانے کے لیے صاف کرنے کے لیے ہمیں اپنا قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا